اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں جنرل سائنس کے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے وارٹر یہ فیڈرل پنجاب اور سندھ کی کلاس نائن کے چیپٹر نمبر ٹو آر لائف اینڈ کیمیسٹری کے بی کے کلاس نائن کے چیپٹر نمبر ٹو کیمیسٹری اینڈ لائف کا ٹاپک ہے اس لیسن میں ہم وارٹر کی امپورٹنس کو سمجھیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم وارٹر کا اینوملس بہیوئر بھی سٹیڈی کریں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.پک کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے جب ہم کسی سبسٹنس کو ہمارے پاس ایک سبسٹنس ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ہیٹ کریں تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایکسپینڈ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک رول آ گیا کہ جب ہم کسی سبسٹنس کو مجورٹی آف سالیڈز اور لیکوڈز کی بات کرتے ہیں اور ہم کچھ گیسز کی بھی بات کرتے ہیں سبسٹنس کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہیں ہیٹ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہیں اور جب ان کو کول کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کول کیا جاتا ہے تو کیا کرتی ہیں کانٹریکٹ کرتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک رول آ گیا رول آف نیچر آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا گراف بھی ساتھ کے ساتھ دیکھ لیں اس کے گراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک گراف آ گیا اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم temperature increase کرتے جا رہے ہیں تو volume جو ہے وہ increase کر رہے ہیں اب volume increase کرنے کا مطلب یہی ہے کہ چیز expand کر رہی ہے ٹھیک ہے اور temperature increase کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم heat کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم heat کر رہے ہیں تو چیز expand کر رہی ہے اس کے اگر ہم reason دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی substance ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم اگر یہاں پہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک substance ہے اس کے اندر ہمارے پاس atoms ہے اس substance کے جو اس substance کو بنا رہے ہیں ملکے تو ہم دیکھنے ہیں کہ یہ جو atoms یا molecules ہیں جب ان کو heat ملتی ہے یا temperature ملتا ہے ہم TEMP temperature کے لیے لکھ لیتے ہیں ان کو temperature مل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ان کی جو kinetic energy ہے وہ fast ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ان کے پاس energy ہے جو ان کی movement کی وجہ سے آ رہی ہے وہ کیا ہو گئی ہے وہ fast ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ speed up کر جائیں گے اور کیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ تیزی سے موو کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی وجہ سے یہ دور دور ہو جائیں گے یعنی کہ expand کر جائیں گے ان کا volume increase کر جائے گا ٹھیک ہے اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب temperature increase کر رہے ہیں تو volume کیا کر رہے ہیں increase کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ water کی case میں جو ہے وہ ایک different situation ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آگیا water کا graph اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو رہے ہیں کہ zero سے four degrees celsius بچائیں یعنی کہ ہم temperature increase کر رہے ہیں تو water جو ہے وہ ایک unusual behavior show کر رہے ہیں یعنی کہ unlike دوسرے substances یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ اس کا volume decrease کر رہے ہیں یعنی کہ کیا کر رہے ہیں یہ contract ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو heat کر رہے ہیں تو یہ contract کر رہے ہیں تو zero سے four degrees celsius ہم یہاں mention کرتے ہیں کہ zero سے four degrees celsius ڈگری celsius کیا ہوتا ہے temperature کو measure کرنے کا unit ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ zero سے four degrees celsius اور پہ جاتے ہوئے یعنی temperature increase کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ہم zero سے four پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس water جو ہے یعنی H2O ہم لکھ لیتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سکڑ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ expand نہیں کر رہا دوسرے substances کر رہا expand نہیں کر رہا بلکہ سکڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ریزن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ unusual behavior جو ہے وہ کس وجہ سے شو ہوتا ہے تو اس کی ریزن اگر ہم دیکھیں تو وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس hydrogen bonding ہم اس reason ہم کہتے ہیں کہ water کے اندر ہوتی ہے hydrogen bonding ٹھیک ہے اب hydrogen bonding کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اگر ایک molecule ہے جس کے اندر ہمارے پاس hydrogen موجود ہے ٹھیک ہے اور ایک اور اس کے قریب جو ہے وہ ایک molecule آتا ہے اور اس molecule کے اندر highly electronegative atoms میں سے ایک atom ہے اور وہ highly electronegative atoms کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں nitrogen ٹھیک ہے اور fluorine fluorine ہمارے پاس most electronegative atom آ گیا اس کے علاوہ oxygen اور sometimes ہم chlorine کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار ایسے atoms ہیں جو highly electronegative آ جاتے ہیں باقی elements سے compare کریں تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ hydrogen کے قریب اگر ان میں سے کوئی electronegative atom آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو electronegative atoms ہیں یہ electrons کو اپنی طرف کھیجنے کی طاقت رکھتے ہیں ٹھیک ہے attract کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس لئے یہ electronegative ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کو electronegative کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ایک molecule کے hydrogen کا دوسرے molecule کے nitrogen یا oxygen یا fluorine یا chlorine کے ساتھ ایک جو ہے وہ temporary یا secondary bond بنتا ہے ٹھیک ہے ایک secondary bond bond بنتا ہے یعنی کہ ایک molecule کا دوسرے molecule کے ساتھ bond بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ secondary bond ہے یا intermolecular force ہے ٹھیک ہے force of attraction ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو hydrogen bonding یا hydrogen bond کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ covalent bond سے یعنی کہ جو ایک molecule کے اندر جو bond ہوتا ہے وہ تو covalent bond ہوتا ہے اس سے یہ زیادہ strong تو نہیں ہوتا یعنی hydrogen bond covalent bond سے زیادہ strong تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کی presence جو ہوتی ہے وہ ایک molecule کی دوسرے molecule کے ساتھ جو ہے وہ attraction کو جو ہے وہ کی وجہ سے bonding strong ہو جاتی ہے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں water کے case میں دیکھ لیں ٹھیک ہے ہم اس graph کے اتنے part کو جو ہے وہ سامنے ہی رکھیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے اور اس کے recording ہی جو ہے وہ بات کرنے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں water کے molecule کے اندر hydrogen bonding یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس water کا molecule موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم hydrogen لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس water کا molecules موجود ہیں molecules ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس hydrogen bonding ہے کس طرح سے کہ یہ ہمارے پاس ایک water کا molecule ہے یہ ہمارے پاس دوسرا water کا molecule یہ تیسرا ٹھیک ہے اور یہ چوتھا اب ان اب ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک molecule کا oxygen دوسرے molecule کے hydrogen کے ساتھ ایک temporary یا dotted bond بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو bonds ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور بنتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے temperature کے ساتھ یہ vary کرتے ہیں ٹوٹیں گے بھی اور بنیں گے بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ secondary bonds ہیں اور ان bonds کی وجہ سے water میں جو ہے وہ strength آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ bonds ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں hydrogen bonds اور ان bonds کی وجہ سے water میں strength آتی ہے اور water اسی وجہ سے unusual behavior show کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ unusual behavior کیا تھا ہم نے کہا کہ 0 سے 4 degree celsius پہ جائیں تو volume کیا کر رہا ہے degrees کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بات کر لیتے ہیں کہ 4 degree celsius سے 0 degree celsius پہ جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے volume increase کر رہا ہے حالانکہ باقی substances کی بات کریں تو وہ تو decrease کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی cool کرنے پہ تو ادھر ہم دیکھتے ہوتا کیا ہے ہم water کا ایک graphical جو ہے وہ structure دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا water کا graphical structure ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس میں half hazard hydrogen bonds تھے اس میں بھی اسی طرح بالکل half hazard جو ہے وہ dotted bonds نظر آ رہے ہیں یہ hydrogen bonds تھے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں water کے درمیان جو ہے وہ hydrogen bonds نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ half hazard ہے یہ ہمارے پاس liquid water ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ liquid water آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی density بھی ہم ساتھ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم چھوٹے سے area میں دیکھیں بات کریں اس کے کہ اتنے سے area میں بات کریں اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کافی زیادہ items آ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس density کیا آگئی 0.998 grams per centimeter cube آ گئی ٹھیک ہے یہ آگئی ہمارے پاس density کس کی water کی ٹھیک ہے اور ہم density کی کو density کیا ہوتی ہے d لکھنیوں میں density کے لیے mass per unit volume اب m کیا حدث ہے mass اور v volume اب mass کو ہم grams سے جو ہے وہ represent کرتے ہیں اور centimeter cube کو ہم ml بھی کہتے ہیں یعنی millilitر بھی کہتے ہیں اور volume کو اس سے ہم represent کرتے ہیں یعنی کہ given volume میں ایک چیز کتنا mass رکھتی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے given اتنے volume میں جو ہے ہمارے پاس اتنی space میں جو ہے وہ کتنا ہمارے پاس items آ گئے ان کا mass جو ہے وہ ملا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پر centimeter cube ہے تو اس کے اندر کتنے gram جو ہے وہ atoms موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئی density ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ 4 degree Celsius تے water نے start کیا cool ہونا ہوتا گیا ہوتا گیا زیرو پہ آیا ٹھیک ہے بنتے بھی ہیں ٹھیک ہے bond break بھی ہوتے ہیں یعنی hydrogen bonds کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں لکھتے ہیں hydrogen bonds break بھی ہوتے ہیں and reform ٹھیک ہے اور دوبارہ بھی بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنلی جو ہے نا zero degree Celsius پہ یہ فارم آ جاتی ہے اس فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک crystal lattice یعنی کہ ہمارے پاس ہم کہے سوری crystal lattice نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک latest آ گیا latest ہوتا ہے framework ٹھیک ہے یہ network ہم دیکھ رہے ہیں ایک network سے ایک جال سا بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ hexagonal like ہے hexagonal like ٹھیک ہے یہ hexagonal structures آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس میں compartments ہوتا ہے بلکل اس طرح کی compartments بنے ہوئے اور ہم ایک اور بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اتنا ہی amount پھر سے لیں تو ہمارے پاس جو ہے ہم اگر اتنا ہی piece پھر سے given amount لے رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اب تو کم items آ رہے ہیں اس میں تو بہت سارے items آ رہے تھے اس میں تو کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ density تھی mass given volume میں کتنا mass ہے تو وہ کم ہو گئی اور کتنی رہ گئی 9.9167 gram per centimeter cube ٹھیک ہے اتنی ہمارے پاس density رہ گئی یعنی کہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ice ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ solids جو ہوتے ہیں وہ اپنے corresponding یا اپنے relative liquids سے جو ہے وہ dense ہوتے ہیں compact ہوتے ہیں زیادہ heavy ہوتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ice جو ہے ان کی اس کی دنسٹی کم ہو گئی یعنی کہ water نے یہ کیا unusual behavior show کیا ہے کہ اس کی density جو ہے وہ کم ہو گئی ہے liquid water سے ٹھیک ہے یعنی کہ liquid سے کم ہو گئی solid کی جو ہے وہ density کم ہو گئی اور کیونکہ اس میں دیکھ رہے ہیں 9% جو ہے وہ وہ space جو ہے وہ increase کر جاتی ہے ٹھیک ہے 9% جو ice کے structure ہے اس میں 9% space جو ہوتی ہے وہ increase کر جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس structure آیا ہے وہ less dense ہے water سے جو ہے وہ ہلکا ہے lighter ہے ٹھیک ہے اپنے یعنی کہ اپنے corresponding liquid سے جو ہے یہ solid جو ہے وہ lighter ہے اور یہ جو ہے وہ water پہ float کرے گا تو یہ ہوتا ہے water کا anomalous behavior ڈیڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ water جو ہے وہ ایک universal solvent کہلاتا ہے تو یہ کیا کیا وجوہات ہیں ان کے بنا پر ہم جو ہے water کو ایک universal solvent کہتے ہیں water اسے ایک solvent ڈیکلیئر ہوا کس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ substances اور chemicals ڈیزولو سکتے ہیں اور most of the chemicals جو exist کرتے ہیں وہ اس میں ڈیزولو کیے جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو universal solvent کہتے ہیں لیکن کیا properties ہیں water کی جو اس کو جو ہے universal solvent بناتی ہیں ہم ان کا جائزہ لیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ water کی جو ہے polarity جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یا اس کی polar nature ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس کی polar nature جو ہوتی ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے water کے universal solvent ہونے میں جبکہ دوسری اگر ہم اس کی property کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس آتی ہے اس کا electric dielectric constant ٹھیک ہے dielectric constant ہوتا ہے water کا وہ بہت large ہوتا ہے dielectric constant جو water کا ہوتا ہے وہ large ہوتا ہے یعنی کہ اس کی بہت high value ہوتی ہے room temperature پہ اگر water ہمارے پاس موجود ہو تو اس کی dielectric constant کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے 78.4 جو کہ بہت large ہے ہم ایک ایک کر کے دونوں properties دیکھنے کیا ہوتی ہیں ہم جو ہے وہ پہلے oxygen کا جو ہے وہ ایک structure دیکھ لیتے ہیں ایک oxygen کے molecule کا sorry ایک water کے molecule کا ہم structure دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس water کا molecule آ گیا ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس center میں ایک oxygen ہے اس کے ساتھ ایک hydrogen covalently bonded یہاں پہ ایک covalently bonded hydrogen اور ایک یہاں پہ covalently bonded hydrogen ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ oxygen اور hydrogen یعنی covalent bond بنا رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس شیئرنگ ہو رہی ہے electron pair کی hydrogen کا duplicate complete ہے اور oxygen کا کیا ہے octet complete ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں oxygen کے پاس دو lone pairs بھی موجود ہیں اب electron negativity دیکھیں اگر ان کی کہ oxygen کی ہمارے پاس جو ہے وہ electron negativity کیا ہوتی ہے یہ oxygen ہم نے بنایا اس کی electron negativity دیکھیں تو ہمارے پاس ہوتی ہے 3.44 اور hydrogen کی electron negativity دیکھیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتی ہے 2.2 ٹھیک ہے یعنی کہ کس کی electron negativity زیادہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ oxygen کی electron negativity زیادہ ہے ٹھیک ہے اور electron negativity ہوتی کیا ہے کہ اگر ہم کسی compound میں بات کریں ٹھیک ہے تو کسی molecule میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں shared electron pair جو ہوتا ہے یعنی کہ جس طرح سے یہ ایک pair ہے ٹھیک ہے یہ shared electron pair ہے ہم اس کو جو ہے وہ encircle کرتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ shared electron pair جو ہمارے پاس موجود ہے یہ oxygen کی طرف زیادہ attracted رہے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا oxygen جو ہے وہ زیادہ electronegative ہے اسی لئے oxygen کے electronegativity زیادہ ہے ٹھیک ہے hydrogen سے compare کریں تو یہ جو pair ہے وہ oxygen کی طرف زیادہ attracted ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ oxygen پہ partially negative charge آیا مطلب پورا اس نے جو ہے یہ pair جو ہے اپنی طرف لے نہیں لیا اس نے پورا لے نہیں لیا بلکہ اپنی طرف attracted رکھا ہے کہ جو electron کا cloud ہے یہ جو ہے وہ more oxygen کی طرف ہے as compared to hydrogen تو hydrogen پہ اس وجہ سے partial positive آیا partial یعنی half ٹھیک ہے half positive charge آیا یہ partial کے لئے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے partial positive charge آیا اور oxygen پہ partial negative charge آیا ٹھیک ہے اور یہ اس کی polarity ہے کہ poles بن گئے ہیں negative اور positive partial negative اور partial positive poles ہمارے پاس بن گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ oxygen جو ہے وہ sorry ہمارے پاس جو ہے water جو ہے وہ ایک اچھا solvent ہوتا ہے اسی ذرا dielectric constant کی بات کرتے ہیں کہ dielectric constant ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک substance کی ability ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک substance جو ہے وہ دوسرے substances کی charges ہوتے ہیں ان کو separate کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح water ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ تو یہ کیا کر دے گا یہ جو ہے اگر اس کے پاس کوئی substance آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی substance جو ہے وہ use ہو رہا ہے ٹھیک ہے substance اس کے اندر add ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس substance کے جو positive part اور negative part ہے ان کو الہیدہ کر دے گا ٹھیک ہے ان کو separate کر دے گا اور separate کرنے کی ability کو کہتے ہیں dielectric constant ٹھیک ہے یعنی کہ charges کو separate کر دیا اس نے ٹھیک ہے یعنی کہ کیا کر دیا اس کو اس کو اس کو ہم کہتے ہیں dielectric constant اور جتنا زیادہ dielectric constant ہوگا اتنی ہی اس کی ability ہوگی کہ جب اس کے پاس کوئی ایسا compound آئے گا جس میں ions ہوں گے جس میں electrostatic force of attraction سے جو ہے وہ ions جو ہے وہ attached ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ water میں آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے اس کی water کی ability ہوگی کہ وہ ان کو جو ہے وہ separate کر دے گی اس کے charges کو اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم suppose کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس water موجود تھا کہ اس میں بیکر میں ٹھیک ہے سوڈیم کلورائیڈ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں اب کیا ہوگا water کی water کے اندر oxygen پہ partial negative اور hydrogen پہ partial positive charge ہے تو سوڈیم کلورائیڈ پہ بھی sodium پہ positive complete positive اور کلورائیڈ پہ complete negative charge ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جب یہ water میں آئے گا تو water کا molecule جو ہے وہ اس کو dissociate کر دے گا یعنی dielectric constant high ہے جس کی وجہ سے dissociate ہو جائے گا یعنی کہ positive signs اور negative signs میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوڈیم کے positive ions ہیں یہ کس کی طرف attracted ہوں گے یہ water molecule کے negative sign کی طرف attracted ہوں گے یا negative part pole کی طرف attracted ہوں گے یہ sodium جو ہے یہاں سے move کرتا کرتا کہاں آ گیا اس کے پاس آ گیا یعنی کہ اس نے جو ہے وہ اس کے پاس یعنی oxygen give or partial negative charge ہے اس کے پاس آ گیا ٹھیک ہے جبکہ chloride آئین کی بات کریں تو chloride آئین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کے پاس negative charge ہے تو یہ جو positively charged یا partial positively charged ہمارے پاس hydrogen ہوگا move کرتا 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 یہ کہاں آ جائے گا اس کے قریب آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں آ گیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے sodium chloride کا جو compound وہ ہمارے پاس dissociate ہو گیا اور اس طرح ہمارے پاس یہ water میں dissolve ہو گیا یعنی کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس سبسٹنس ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے water میں وہ hydrate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے hydrate ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ water میں hydrate ہو گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ water جو ہے وہ universal solvent ہے اور major جو ہمارے پاس most of the most of the ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ionic compounds ہوتے ہیں most ionic compounds ٹھیک ہے اور covalent compounds بھی ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں covalent compounds پہ بھی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈز وہ والے کوولینٹ کمپاؤنڈز جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جن میں ہمارے پاس اسی طرح جس طرح وارٹر میں ہمارے پاس پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارجز آئے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کوولینٹ کمپاؤنڈز میں پارشل پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز آ جاتے ہیں تو وہ جو پارشل پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز ہیں وہ جو ہے وہ اسی طرح وہ ڈسوچییٹ ہو جائیں گے یا وہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یہ پوزیٹیوئ جن آanger importantly charged جو ہے وہ attract ہوں گے اور جو physically charged ہمارے پاس attract ہوں گے اور جو identical hiçbir charges ہوں گے وہ repل ہوں گے، ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے ہمارے پاس کہ ہم دیکھنا ہے کہ sodium chloride جو ہے وہ ہمارے پاس dissolve ہواروب ہے ڈسولو ورہاہر میں، ٹھیک ہے اسی طرح sugar کو بھی 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 ہم دیکھتے ہیں Sugar کس بجن سے ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شوگر یعنی ہمارے پاس چینی ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں جو شوگر آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس OH گروپ ہوتا ہے نیگیٹیو نہیں یہ اس سائن کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور بانڈ آ سکتا ہے مسجد ٹھیک ہے تو یہ OH گروپ یعنی ہائیڈروکسل گروپ جن کمپاؤنڈ میں جن کوولینٹ کمپاؤنڈ میں ہوتا ہے آئینک کمپاؤنڈ میں یا بیسز میں ہم دیکھتے ہیں بیسز میں بھی ہمارے پاس میٹلز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ وارٹر میں سولیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیسز وارٹر میں سولیبل ہو اگر تو ان کو کہتے ہیں الکالیز ٹھیک ہے اسی طرح ایسیڈز بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ وارٹر میں جو ہے وہ سولیبل ہوتے ہیں ایسیڈز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ وارٹر میں سولیبل ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس سالٹس بھی وارٹر میں کیا ہوتے ہیں solubile ہوتے ہیں یعنی یہ dissolve ہو جاتے ہیں تو water کیا ہوا اس میں کتنے بے شمار ہمارے پاس وہ substances resolve ہو رہے ہیں یا اس میں solubile ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن covalent compounds میں یا organic compounds بھی ہم کہتے ہیں کہ جن organic compounds میں ہمارے پاس wage group ہوتا ہے ٹھیک ہے wage group کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ water میں جو ہے وہ dissolve ہو جاتا ہے کس طرح سے اگر ہم یہاں پہ ایک hydrogen sorry ایک جو ہے وہ water کا molecule بنا لیں یہ ہمارے پاس آگیا کا molecule ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ oxygen پہ partial negative charge ہوتا ہے یہ partial negative charge آگیا اس پہ ٹھیک ہے اور اس پہ partial positive charge ہوتا ہے اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں partial positive charge ہے یہ کیا کرے گا یہ جو ہے وہ attract کرے گا یہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ attraction ہوگی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو رہی ہے hydrogen bonding کہلاتی ہے اور hydrogen bonding کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی dissolve ہو رہا ہے یا soluble ہے